اسلام علیکم گائز آج کا ہمارا لیکچر نیم فیلڈ کا ہے جس میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم ڈلڈ کا نیم کسی بے قسمیں پاس کرتے ہیں چائلڈ کا کسی طرح پاس کرتے ہیں نیم پاس کرنے پہلے سب سے پہلے ہم نیم کی پریس کرتے ہیں جیسے یہ نام سے واضح ہے نیم کی یا منس کی پریس کر لیں ہم اڈلڈ کا نام کسی طرح پاس کرتے ہیں یعنی ایک ینگ لڑکا ہو جس کی ایج کم کم بارہ سال سے اوپر ہو اس کو ہم اڈلڈ کہتے ہیں اس کے بعد میں فرض کو ایک نام لکھتا ہوں الائی علی سلیش واضح مسٹر انٹر کرتا ہوں یہ نام پاس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ لڑکا شادشدہ ہو میریڈ ہو یعن میریڈ ہو ساتھ مسٹری لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک میسیز کا نام پاس کرتا ہوں ٹھیک ہے پاس کریں فاطمہ سلیش اکرم میسیز ٹھیک ہے یہ دو ڈلڈ ہیں ان کی ایج بارہ سال سے اوپر ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نیم پاس کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو میں نیم پاس کروں گا وہ چائلڈ کا ہے Cherid کا نیم آپ جانتے ہیں کہ cual جو ہوتا ہے وہ 2 Year سے B Abg ہوتا ہے اور 12 Year سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی 11 Year کا ہوتا ہے 11 سال کا ہوتا ہے وہ 12 Month کا ہوتا ہے یعنی 11 سال اور 11 Month کا ہو تو وہ چائلڈ میں ہی شامل ہوگا دوس win year سے لے refused طرح ٹھیک ہے وہ چائلڈ میں نے ہی۔ ٹھیک ہے چائلڈ کا نام پاس کرنے کے لئے ہم کیوں سے کمال دیں گے نیم کی عرفان سلیش ٹھیک ہے چائلڈ لڑکا ہو تو ایم ایس تی یا مسٹر ٹھیک ہے ڈسپلی چارلی فرض کریں وہ لیمانی ایر کا ہے تو ہم انٹر کر لیں گے ٹھیک ہے سی سے مراد ہے وہ چائلڈ ہے اگر چائلڈ لڑکی ہو ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے ایو ایو آئی آئیشہ سلیش سول ایم ای ڈبلیس ڈسپلی چارلی فرض کر وہ سیم ایئر کی ہے تو ہم اس طرح یہ چائلڈ کا نام پاس کریں ٹھیک ہے یہ چائلڈ کا نام بھی پاس ہو گیا میں نے دونوں یوں کے جنڈر آپ کے سامنے رکھتے ہیں میل فی میل کا بھی ٹھیک ہے چائلڈ میں میل فی میل کا بھی اب ہم نام پاس کریں گے انفینٹ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لڑکا ینگ ہے لیکن لڑکی شادیشدہ ہے ٹھیک ہے میسیز جب آجائے آپ کو پتہ یہ شادیشدہ ہوتی ہیں یہ چائلڈ کا بھی آگیا ہے اب انفینٹ ہوتا ہے دو سال تک یعنی کہ ٹونٹی تھری منتھ تک یعنی کہ تیسیس میں نمبر آف منتھ آئیں گے چائلڈ میں اور اڈلٹ میں نمبر آف ایئرز آئیں گے ٹھیک ہے ہم نے نمبر آف ایئرز کو کونٹ کرنا ہے اس میں نمبر آف منتھ کو کونٹ کرنا ہے نیم کی انفینٹ کا نام پاس کرنے کے لیے آئی سے مراد ہے انفینٹ انفینٹ ہوتا ہے دو سال سے چھوٹا شیر خوار بچے کو انفینٹ گیتے ہیں سلیش آگے ہم نام لکھیں گے شہزاد سلیش احمد انفینٹ کا آئی این ایف لکھے دسپلے پھر ہم آئی لکھیں گے اور نمبر آف منتھ لکھیں گے وہ فرز کو ہم لکھتے ہیں ٹونٹی تھری منتھ کا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فور کریں گے تو وہ اکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ ٹونٹی فور وہ ٹوئیئر کم کمل ہو چکا ہوگا ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے یہ نام پاس ہوگا انفینٹ کا نام اس سے ہی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر لڑکا ہو تو پھر بھی لڑکی ہو پھر بھی اگر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ انفینٹ کا نام اگر واضح کرنا چاہیں کہ انفینٹ کا نام کیوں گے ادھر تو ہمیں پتا چلے گا لیکن اب جب فارنل کھنٹری میں ان کو نہیں پتا چلے گا شہزاد ہے ہماری لڑکا یا لڑکی ہے تو نام کی آئی سلیش اسے اے اے اچھ ہے شہزاد سلیش اے اے اچھ اے ای ڈی ایم ایس ٹی یا مستر وہی لکھیں ڈسپلی آئی لکھیں گے ٹھیک ہے ٹونٹی تھی بھی لکھ دیں گے یہ لڑکا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ واضح کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح پاس کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے پتا چل جائے گا بچے کیونکہ اس کی سیٹ نہیں ہوتی اسے والدہ کی گوت میں ہی جانا ہوتا ہے نیم کی آئی لکھوں گا پھر سلیش لکھوں گا اگر لڑکی ہو فاطمہ احمد تو ایم آئی ڈبل ایس ٹھیک ہے ہم جسپلی آئی سے پھر آپ پھر انفینٹ ڈالنے ہیں انفینٹ کا نام پاس کرنا سے دیکھ لیں آپ سب سے پہلے آئی ڈالنے ہیں اس کو یہ ہے ٹونٹی منت کی تو یہ نام پاس ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے ایک نام ہم سے چھوٹ گیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ تو ینگ لڑکا آگا ہے ینگ لڑکی ہو تو اس کا نام کس طرح پاس کرنا ہے کو میں بتاتا ہوں میں اب نام کو کٹھا کرنے کے لیے ہم کون سی کمال دیتے ہیں جیسے ایل سیگمنٹ کو کٹھا کرنے کے لیے ہم ڈسپلی اے کرتے تھے ہم یہاں پہ ڈسپلی اے لکھیں گے تو ہمارے نیم کٹھے ہو کے آ جائیں گے جیسے یہ نمبر لگ گئے ان کے ساتھ 1.1 علی وزہ 2.1 ٹھیک ہے 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 ٹھیک ہے یہ نام کو کٹھا کر کے ہم نام کو کٹھا کر کے یہاں پہ ویل بیلٹی لیں پھر ڈسپلی اے الفہ کریں تو یہ سب کچھ کٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سوہاں ہم نیم پاس کر کے بھی اپنا نیم کٹھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈسپلی اے الفہ کریں گے پھر بھی یہ کٹھا ہو جائے گا لیکن نیچے وہ دیکھا ہے نو انٹرنوی کے ساتھ اس کے کوئی ویل بیلٹی نہیں ہے ڈسپلی اے اند کریں گے تو نیم کو کٹھا کرنے گے ڈسپلی اے ان کی کمانڈ ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارا ایک نام رہ گیا تھا کہ ینگ لڑکا ہو لڑکی کے نام کی طرح پاس کرنا ہے ینگ لڑکا لڑکی یعنی کہ میس ہو بارہ ایئر سے اوپر ہو جن کے اٹھاون سال کا لگا لگتے ہیں اٹھاون سال کی اے فرض کریں تو ہم نیم کی انایا سلیش ایپ فیٹ ٹی ای ایم اے فاطمہ ٹھیک ہے فرض کرو یہ انایا فاطمہ کی عمر ہے یہ ایم ایس لکھیں گے جیسے مسٹر کے لیے ایم ایس لکھتے ہیں نا ینگ کے لیے یہ بھی ایڈلٹ کے لیے ایم ایس لکھیں گے اگر میں کیا لکھوں گا نا یми پس کریں گے تو اسے منام کی اس کے اندر انٹر ہو جائے گا پھر ہم نیم کی کریں گے سیکھ نام پاس کریں گے ہر کوئی کسی بھی ہم اڈلٹ کا نام پاس کر لیتے ہیں ویسے کہ اس میں اندر ہوئے انٹر کرنا ہوتا ہم کیا کریں گے نیم کی علی نیم کی علی سلیش ایک اے آر اے م مسٹر ٹھیک کہ ڈسپلین کریں گے تو یہ ہمارا نام پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ نے نیم پاس کرنا سیکھ لیا ہے اس کے بعد ہمارا جو لیکچر ہوگا میں نیکس ٹیکچر آپ بتاتا ہوں کون سا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نیم پاس کرنا سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہم میں اس کا موڈیفکیشن بھی سکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک گائے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس کی خوب پریکٹس کریں ٹھیک گائے د别ت卖 ٹھیک گائے دعا میں ٹھیک گائے دعا میں